نرگون تین اس کی دس اس لیے آ میں تجھے پھرون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری ادریلی پراجہ کو مصر سے نکال لے آئے میرے پریو جب بھی لوگوں نے پرمیشر کو پکارا تو پرمیشر نے ہمیشہ اپنے داسوں کو بھیجا اپنے لوگوں کو آشست کرنے کے لیے ان کو آجاد کرنے کے لیے جب اسرائیلیوں نے پرمیشر کو پکارا تو پرمیشر نے موسیٰ کو بھیجا اور اپنے لوگوں کو چار سو برس کی گلامی سے آجاد کیا بائبل میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے پرمیشر کے داسوں پر بشواش کیا اور ان کی اگوائی میں چلے تو لوگ بچائے گئے اور آشیشت ہوئے اس لیے شیطان چرواہے کے ساتھ لڑتا ہے بیڑوں کے ساتھ نہیں کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جدی بیڑوں کو چرواہے سے دور کیا جائے تو بے نشٹ ہو جائیں گی بائبل بتاتی ہے کہ شیطان نشٹ کرنے کے لیے آیا ہے پرنتو پرمیشر اپنا بچن اپنے داسوں کے دورا اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے اور ان کو بچاتا ہے اور ان کو آشیشت کرتا ہے میرے پریو بائبل بتاتی ہے کہ پرمیشر نے کہا کہ جو میرے بھیجے ہوں کو گرہن کرتا ہے وہ مجھے گرہن کرتا ہے جب ہم پرمیشر کے داسوں کو گرہن کرتے ہیں تو ہم پرمیشر کو گرہن کرتے ہیں پرمیشر اپنے داسوں کے جریے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے جب ہم پرمیشر کے داس کو دیکھتے ہیں تو ہم اس داس کو نہیں بلکہ اپنے شٹکارے کو دیکھتے ہیں اپنے بدلاء کو دیکھتے ہیں اور اپنی آشیشت کو دیکھتے ہیں اس لیے میرے پریو اپنے آگوے کے عدین رہو اور ان کے لیے پراتھنا کرو اور آشیشت کو مانگو کیونکہ جب ہم پرمیشر کے داس کو آشیشت کرتے ہیں تو پرمیشر ہمیں آشیشت کرتا ہے اس لیے پرمیشور کے داسوں کے اوپر بشواش کرو تو ہم سفل ہو جائیں گے آپ اپنی پراتھنا میں بھی یہ بات رکھ سکتے ہیں اور پرمیشور سے کہہ سکتے ہیں ہی سر شکتیمان پرمیشور میں آپ سے انگریہ مانگتا ہوں کہ میں پورے من سے بینہ کسی شک کے ایک من ہو کر آپ کے داس کی اگوائی میں چل سکوں آپ کے داسوں پر بشواش کروں اور ایک سفل اور آشیست مسیح اور وقتی بن سکوں یسو مسیح کے نام میں آمین